رات موسم کافی خراب ہو گیا تھا توفانی بارج تھی اس کے اوپر جو میں نے ترپال لگائی تھی وہ دیکھیں ساری پھٹگی یہ وہاں سے جو ترپال ان کے کھڑے کے اوپر لگائی تھی وہ بھی ساری نیچے گر گئی ہے السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے یہ دکھیں یہ ہماری چھوٹے جوزے جو کہ اس وقت بروڈر کے اندر موجود ہیں رات موسم کافی خراب ہو گیا تھا توفانی بارج تھی تو جس کی وجہ سے میں نے ان کو یہاں شفٹ کر دیا تاکہ کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو تو باہر ہمارا ویسے کافی نقصان ہوا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ ہمارا گولڈر میسکی مرگیوں کا کیج ہے اس کے اوپر جو میں نے ترپال لگائی تھی وہ دیکھیں ساری پھٹگی یہ وہاں سے تو رات ہوا بہت تیزی تفانی بارج تھی جس کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ پھٹ چکی ہے وہ جو اندر سے یہاں سے ہم نے باندھی تھی وہ بھی ساری رسیاں ٹوٹ گئی ہیں آج اس کی دوبارہ ویسے ہی سیٹنگ کریں گے جیسی پہلے تھی تاکہ جو ہم اپنی مرگیوں کا سہولت دے رہے ہیں وہ برقرار رہے ہیں یہ ہمارے چھوٹے چوزوں کا ایک کھڑا ہے جس کے اوپر ہوا کی وجہ سے دیکھیں ترپال وغیرہ اس کی اوپر سے اتر گئی ہے وہ بہتر ہو گیا جو ہم ان کو وقت سے پہلے یہاں سے لے گئے تھے اندر بروڈر کے اندر اور اللہ تعالی نے ہمیں نقصان سے بچھا لیا اور یہ دیکھیں گی جو ترپال ان کے کھڑے کے اوپر لگائی تھی وہ بھی ساری نیچے گر گئی ہے تو آج ہمارا دن یہ دوبارہ واپس سیٹنگ میں لگ جائے گا تاکہ جو ہم نے اپنی مرگیوں کو سہولہ دی تھی وہ دوبارہ برقرار ہو جائے اور یہ دیکھیں مور یہ بھی دیکھنے ہے سارا کچھ کیا ہو گیا یہاں یہ دیکھیں یہ والی ترپال بھی یہاں سے ساری کھٹ گئی ہے یہ دیکھیں کتنا راستہ بن گیا ہے اس کے جو رسلیں بھی وہ بھی ٹوٹ گئی ہیں تو اس کو بھی آج دوبارہ پھر ویسے پہلے کی طرح باندھیں گے چھوٹے چوزے رات بر بروڈر میں رہنے کے بعد اب باہر آ گئے ہیں اور اب یہ کافی ازادی محسوس کر رہے ہیں پہلے سے ماشالل ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ان کی ایکٹیوٹی بھی بڑھ گئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں ماشالل ان کے بال بھی کافی آ گئے ہیں تو ماشاللہ یہ بھی اچھے گروہ ہونے شروع ہو گئے ہیں اب سٹارڈ میں تھوڑا سا ایک مسئلہ تھا اب ماشاللہ کیے گئے ہیں ہاتھی پیتے بھی ٹھیک ہیں لیکن ابھی درتے فیل بھی بہت زیادہ ہیں ابھی ایک پرندہ اوپر سے گھرا ہے اور سارے ادھر باگ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم خرگوشوں کے لیے گھر تیار کر لیں اس کی تیاری کر رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاللہ بڑی جالی ایک تیار ہو گئی ہے ایسی چھوٹی دوب بنائیں گے کہ یہ دوسرا فریم بن گیا ہے بس جالی لگانے والی ہے جالی بھی سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے تو ادھر سے فارغ ہو کر جو ہمارا دوسرے مرگیوں کے خودہ کو جو نقصان ہوا ہے ادھر سے فارغ ہو کر انشاءاللہ اس پر بھی کام کریں گے اور کوشش کریں گے جتنی جلدی ہو سکے یہ بھی مکمل ہو جائے یہ اب ہم اپنے بڑے چوزوں کے پاس آگئے ہیں ان کا خودہ ماشاللہ کافی سیو ہے ان کا گھر بلکل ٹھیک ہے یہ اوپر فائبر کی چھتبہ نہیں ہوئی ہے یہ سارا پکا کام ہے یہاں پر کام اوپر بھی پکا ہے لیکن جو ہم نے کیا ہوتا ہے آردی طور پر جیسے جو ترپال ہے وہ ہم وقتی طور پر لگاتے ہیں گرمیوں میں سردی میں وہ اتار دیتے ہیں تو وہ تھوڑا مسئلہ بنائے تو یہ ماشاللہ ان کا بلکل ٹھیک ہے سب سیف ہے تو شکر اللہ کا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہمارے کسی جانور کا صرف وہ کپڑا ترپال وغیرہ خراب ہوئی ہے تو دوستو چلے ہمارے چوزے پہلے سے بے قرار ہے ان کو کھانا دیں ان کو پانی دیں مجھے کھانے آتے ہیں یہ دیکھیں ماشاللہ سب اچھے ہیں سب ایکٹیو ہیں یہ دیکھیں یہ وہ ہے مرگی جو بیمار ہوگی تھے تو ماشاللہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہے گروت بھی اس کی ماشاللہ بلکل بہترین ہے یہ کہیں ماشاللہ ہر ایک چوزے کی اپنی الگ سے پہچان ہے ماشاللہ جی دوستو ترپال کی سیٹنگ بارہ کر لی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے گولڈن مسلی مرگیوں کے گھر کے بھی صفائی کر دی ہے پانی کی یہ جگہ میں نے چینج کر دی ہے کنٹینر کی پہلے یہاں پڑا ہوتا تھا تو یہاں سارا دن دوپ رہتی ہے سردیوں میں یہاں ٹھیک رہتا ہے دوپ رہتی ہے اور پانی بھی تھوڑا گرم رہتا ہے جو کہ مرگی کے لیے ٹھیک ہے لیکن گرمیوں میں دوپ نہیں ٹھیک گرم پانی ہو جاتا ہے تو اس لیے گرمیوں میں میں جگہ اس کی چینج کر دیتا ہوں وہ یہ دیکھیں پانی کے یہ کنٹینر ہے میں نے اس جگہ پہ رکھ دیا ہے جہاں تقریبا سارا دن چھاؤں رہتی ہے تو دوستو یہ جو بوتلیں رٹکائیں ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی جانور ان کے اوپر نہ بیٹھے جب بھی کوئی جانور اس کے اوپر آکر بیٹھنے کوشش کرتا ہے تو یہ بوتل ہلتی ہے دوبارہ واپس آکر اس کے لگتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور اکثر جب بارش ہوتی ہے تو صفائی کرنا میرے لئے آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ جو نیچے جمع ہوتا ہے کچرا وہ پانی کے ساتھ نرم ہو جاتا ہے اتر جاتا ہے سانی کے ساتھ جیسے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صاف ہو گیا بلکل سارا اگر بارش نہ ہو تو پھر مجھے پانی خود گرانا پڑتا ہے اگر نہ گرانا ہوں تو جو کچرا نیچے جم جاتا ہے اس کو اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ میرا صفائی کا طریقہ ہے جو کہ بہترین طریقہ ہے صفائی بھی اچھی ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے نئی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ